بڑھلا تو چکا دیا لیلہ عشق حسن کے دربار میں سوالی بن کر آیا ان کے پنجابی فلم میں ان کی بیگم سوارن لطا نے کام کیا تھا اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کی پہلی سپر ہٹ فلم پھیرے کی ہیرون کہلائیں یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی نظیر صاحب انتہائی خوب روح نوجوان اور باصلاحیت انسان تھے مگر ان کے غصہ کی وجہ سے کئی واقعات اور لطیف جنب بھی لیتے تھے اور آج بھی پرانے لوگ ان واقعات کو یاد کر کے انجوائے کرتے ہیں اداکار نظیر انیس سو چار میں لاہور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنی فلم زندگی کا آغاز ایک خموش فلم سے کیا تھا اور انیس سو تین تیس میں کلکتہ چلے گئے جو اس زمانے کی فلم انڈسٹری ہونے کی وجہ سے ہر بڑے چھوٹے فنکار کا ٹھکانہ تھی ایک فلم ساز دوست کی مدد سے نظیر کو چانکیا میں اداکاری کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ باصلاحیت اور نہایت باکمال فنکار ہیں فلم چانکیا انیس سو چونتیس میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس دور میں ان کی دیگر فلموں میں چندر گپت، دہلی کا ٹھک، پیاس اور اپنی نگریہ وغیرہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی اداکار نظیر نے انیس سو چالیس میں اپنا فلمی ادارہ بنا لیا تھا اور سندیسہ، سوسائیڈی، آبرو، سلمہ، لیلہ مجنو اور وامک ازرہ نامی فلموں میں نظر آئے اسی زمانے میں انہوں نے سورن لطا سے شادی کر لی جن کے ساتھ ان کے فلمی جوڑی بہت پسند کی گئی تھی سورن لطا کا سکھ گرانے سے تعلق تھا لیکن نظیر صاحب کی محبت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کا اسلامی نام سائدہ بانو رکھا گیا لیکن ان کا اسلامی نام کوئی نہیں پکارتا تھا وہ سورن لطا کے نام سے ہی مشہور ہوئی تھی انہوں نے پینتیس کے قریب ہندی، اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا مگر ان کی زیادہ تر فلموں میں ان کے ہیرو نظیر صاحب ہی ہوتے تھے کیا میں پاکستان کے بعد نظیر صاحب لاہور آگے یہاں انہوں نے سچائی کے نام سے اپنی پہلی فلم بنائی اس کے بعد فلم پھیرے ریلیز ہوئی اور اس نے زبردست کامیابی حاصل کر لی اس کے بعد نظیر صاحب نے انوکھی داستان، خاتون، شہری بابو، ہیر، سابرہ، نورِ اسلام، عظمتِ اسلام جیسی کامیاب فلمیں بنا کر پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اٹھا کے رکھ دیا لیکن ایک بات ان میں یہ تھی کہ وہ غصہ کے بہت تیز تھے غصہ کے عالم میں وہ اپنے وقت کے مشہور ایکٹروں کی کلاس لے لیتے ان کے غصے کا نشانہ ان کی بیگم سورن لطا بھی بن جاتی فلم ہیر رنجہ کی شوٹنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب سورن لطا کو نہر پر لکڑی کا پول کراس کر کے محبوب سے ملنے جانا ہوتا ہے مگر ان سے بار بار ری ٹیک کے باوجود پول کراس نہیں ہو رہا تھا اس پر نظیر صاحب نے ان کی کلاس لے ڈالی یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ سورن لطا بھی ان سے ناراض ہو گئی ایک بار نظیر صاحب کو اپنے فوٹوگرافر عطا پر غصہ چڑ گیا وہ مارنے کے لیے عطا کی طرف لپکے تو وہ بھاگ اٹھے نظیر صاحب غصے میں تپ رہے تھے ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سٹوڈیو سے باہر نکل گئے اور سڑک پر کافی دور تک چلے گئے ساتھ ہی برا بلا بھی کہتے جا رہے تھے اور دھمکیاں بھی دیتے جا رہے تھے نظیر صاحب کا غصہ وقتی ہوتا تھا اگلے دن وہ لات پیار کر کے غصہ کی طلابی کر دیا کرتے تھے یہی عطا کے ساتھ بھی ہوا دوسرے دن وہ شوٹنگ پر پہنچے تو نظیر صاحب بہت اچھے موڈ میں تھے عطا کو پاس بلایا اور پوچھا نالائک کل دور کیوں لگا دی تھی مجھ بڑے آدمی کو اتنی دور تک تم نے دڑایا ہے عطا نے مسکینوں جیسی صورت بنا کر کہا اگر دوڑ نہ لگاتا تو آپ سے جوتے کھاتا سرکار عطا کر علاؤدین بھی عطا کا نظیر کے واقعہ سنایا کرتے تھے انہوں نے ایک بار بتایا کہ جب کوئی ایک سے زیادہ غلطیاں کر دیتا تو نظیر صاحب پیر سے چپل اتا کر اس کی طرف لپکتے تھے کوئی نیا اور اناڑی ہوتا تو چپکا بیٹھا رہتا اور جوتوں سے مار کھا لیتا لیکن کئی بڑے اداکار نظیر صاحب کی مار کھا کر سیدھے ہوئے اور کام سیکھا نظیر صاحب جب جوتا اٹھاتے تو پرانے اور تجربہ کا لوگ فورل اٹھ کر باگ کھڑے ہوتے اور نظیر صاحب کے ہاتھ نہ آتے یہاں تک کہ کچھ دیر بعد وہ پیار سے چمکار کر بھولاتے اور کہتے کہ آج ہو کچھ نہیں کہوں گا ان کے غصہ کی سعادت کی وجہ سے بھی اداکار غلطیاں کر دیا کرتے تھے اس لیے کہ سین کی ضرورت اور مقالمے کے بجائے اداکار کا دھیان نظیر صاحب کے ہاتھوں کی طرف لگا رہتا تھا کہ کب غلطی ہوگی اور وہ جوتا پیر سے اتار کر لپکیں گے امداد کے ساتھ چند بار یہ واردت ہو چکی تھی وہ چھوٹے موٹے کردار ادا کرنے والا اداکار تھا ایک دن نظیر صاحب ذرا خوشگوار موڈ میں تھے اور امداد سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا تم لوگ آ کر سمجھ دے کیوں نہیں ہوں میں تمہیں اداکاری سیکھاتا ہوں اور تم نہیں سیکھتے کتنے بدقسمت ہو اس دن امداد نے حمد کی اور کہا سر جی اگر آپ نراز نہ ہوں تو ایک بات کہوں کیا آپ چپل کے بجائے تسمیح والی جوتی نہیں پہن سکتے نظیر صاحب نے حیران ہو کر پوچھا ارے بے وقوف اداکاری سے اس سوال کا کیا تعلق ہے امداد نے کہا بہت بڑا تعلق ہے سار بات یہ ہے کہ آپ چپل پہنتے ہیں اس لیے ایک منٹ میں اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اگر تسمیح والی پہنیں گے تو اسے اتارنا میں کچھ دیر تو لگے گی ایسے میں اداکار کو بچنے کا موقع مل جائے گا اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ ایکٹنگ اور مقالموں کی بجائے آپ کی ہاتھ اور چپل پر لگی رہتی ہے تو پھر ہم اداکاری کیسے سیکھیں گے نظیر صاحب کا ایک اور واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے جس کا ذکر علی صفیان افاقی صاحب نے بھی کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ فلم لارے کی کہانی بابا سیاہ آلم پوش نے لکھی تھی سیاہ آلم پوش اس دور میں بہت بڑا نام تھے ان کا اصلی نام محمد حسین تھا ایک زمانے میں فلمی سنت میں ان کے نام کا ڈنکا بجا کرتا تھا بابا سیاہ آلم پوش کا انداز سب سے نرالہ تھا انہوں نے جن فلموں کے لیے گیت لکے ان میں زیادہ تر فلمیں ہٹ ثابت ہوئیں ان فلموں میں پھیرے لارے چوڑیاں دلدار لارا لپا پتن ناجی تیسمار خان جانی دشمن بدلہ میرا ویر اور زلفان اس کے علاوہ بھی اور کئی فلمیں اس میں شامل ہیں ان کے گیتوں کو ملکہ ترنم نور جہاں مالا نسیم بیگم نظیر بیگم زبیدہ خانم اور مسعود رانہ جیسے گلوکارہ انہیں گایا ہے نظیر صاحب کی ایک فلم کی انہوں نے کہانی لکھی اور ایک ایسا کردار تحریر کر دیا جو مخصوص قسم کی بہت مشکل جبان بولتا تھا شوٹنگ کا آغاز ہوا تو نظیر صاحب نے مختلف اداکاروں کو بلایا اور عزمایا مگر بابا عالم سیاہ پوش نے کسی بھی اداکار کو پسند نہیں کیا یہی کہتے رہے کہ یہ مقالموں اور کردار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا اس کردار کا حلیہ یہ تھا کہ سر منڈا ہوا تھا سر منڈانے کے لیے بھی کوئی اداکار رضا مند نہیں تھا نظیر صاحب تانگ آگے شوٹنگ میں مزید تاخیر بھی نہیں ہو سکتی تھی آخر میں انہوں نے ایک دن ضروری مشورے کے لیے بابا عالم سیاہ پوش کو بلایا اور انہیں لے کر ایک علیدہ کمرے میں چلے گئے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اندر سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی اور چیخ و پکار ہونے لگی لیکن پھر تھوڑی دی بڑا خموشی چھا گئی کچھ دیر بعد نظیر صاحب اور بابا عالم سیاہ پوش کمرے سے باہر نکلے تو ایک حجام بھی ان کے پیچھے برامند ہوا بابا عالم سیاہ پوش کا سر منڈا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بابا سیاہ عالم کہتے رہے نظیر صاحب آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے نظیر صاحب نے کہا بابا جی زیادتی تو آپ نے کی ہے میرے ساتھ ایسا کریکٹر اور ایسی زبان لکھی ہے کہ کوئی اداکار نہیں کر سکتا اب آپ ہی اس کے ساتھ انصاف کریں بعد میں بابا عالم سیاہ پوش نے یہ کردار خود کیا اور انتہائی لا جواب کیا نظیر صاحب کی مار نے انہیں بھی اداکار بنا دیا تھا ایسے بہت سے نور اداکار اور تقنیقہ نظیر صاحب کی مشکت اور غصہ سہ کر کامیاب ہوئے اور زندگی بار انہیں دعائیں دیتے رہے اور کہتے تھے کہ آج ہم نظیر صاحب کی جوتیوں کے تفیل اس مقام تک پہنچے ہیں ویڈیو کے آخر میں ناظرین نظیر صاحب کی چند یادگر فلموں کے کلپ دیکھنا نہ بھولیے یہ کلپ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان کے شروع میں سینما اور اداکار کیسے دکھائی دیتے تھے سکرین پر سارے نبی تیرے